ہرسولی میں آکے میرا بہت دل خوش ہوا یہ ہرسولی گاؤں میں کھڑے ہیں اور اس میں بہت دل خوش ہوا یہاں چہلوم کا جو پروگرام ہوا اس سے بہت متاثر ہوئے فرسان زیا مہدی جو مولانا ساجد حسین صاحب کے لڑکے ہیں اور مولانا شاکیل حسین صاحب کا پوتا ہوں میں شکر گزار ہوں مومنین ہرسولی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کتنی دور سے آ رہے ہیں بھائے صاحب ہم کم سے کم تین گھنٹے کا سفرت ہمارا دلی سے آ رہے ہیں آخری بات بس میں یہی کہوں گا کہ آپ یہاں ہرسولی موضوع ظلہ مظفر نہ کر میں آئے یہاں کے لوگوں سے آپ کو کیسا سہیوگ ملا کیسا اعترام ملا کیسا آپ کو یہاں پر آ کر لگا اصل میں میں مختلف کرنے جاؤڑا گیا لیکن کو کل دیا لیکن جانا چانکم لوگ بھائے واہ بھائے واہ صحیح مانت بھائے واہ ب ہی بہت تجربہ دوات ہے تجربہ دوات ہے موسیقی 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 آخری رسول کو بغیر مقصد کے بھیتا اپنے رسول کے چار مقاصد زندگی کا تذکرہ سنایا لیکن ایک مقصد رسول کی زندگی کا اہم تھا اور وہ سب سے زیادہ اہم تھا وہ مقصد اس آیت میں بیان نہیں ہوا بل کتنی دور سے آ رہے ہیں بائے صاحب ہم کم سے کم تین گھنٹے کا سفر تھا ہمارا دلی سے آ رہے ہیں چلیے آپ پہلے نصرے حسین لیجے پھر ملتے ہیں سکریا آپ آیا سبو لے 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 यہاں بھائیوں یہ انجمن حارفی کے نوہے خان ہے ہے کتنی کتنا کیلومیٹر ہیں کتنا کیلومیٹر ہیں نظر حسین لیجئے پھر آپ سے ملتے ہیں جب شکریہ 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 مات مات موسیقی 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 یہ ہرسولی آئے آپ سوز کھانے کے لیے یہاں کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے اپنا پریچے دیئے میں سید زیادہ مہدی سلام علیکم بیڑا سوز کھان زیادہ مہدی جو مولانا ساجد حسین صاحب کے طرقے ہیں اور مولانا شاکید حسین صاحب کا پوتا ہوں میں شکر گزار ہوں مومنین ہرسولی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ان کے اس پروگرام میں اور اضافہ فرمائے اور انہیں ترقی دے اور ان کو اس پروگرام میں اور اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام شکریہ مومنین ارطا دکھا تیلیے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ یہاں مہمان بن گئے ہیں آپ اس گاؤں کے مہمان نہیں ہیں آپ اس مولانا کے مہمان ایک طرح سے مولانا کے نبی کی جانب سے ہاں کی نہیں جدا موسیقا 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 ہر جانا رسول ان کی آماری ہے حشر کے لئے آشان ہر جانا رسول ان کی آماری ہے رسم کے آسان اوہی زینہ میں مزدر سے آپ نے بھی ماری ہے اوہی زینہ میں مزدر سے آپ نے بھی ماری ہے کہو یہ زینہ میں مزدر سے آپ نے بھی ماری ہے کہو یہ زینہ میں مزدر سے آپ نے بھی ماری ہے کہو یہ زینہ میں مزدر سے آپ نے بھی ماری ہے کہو یہ زینہ میں مزدر سے آپ نے بھی ماری ہے ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ہم بہت اچھا پڑھ رہے ہمارے مذہب کے بچے بہت اچھا پڑھ رہے اور آج ہر سولی میں آکے میرا بہت دل خوش ہوا یہ ہر سولی گاؤں میں ہم کھڑے ہیں اور اس میں بہت دل خوش ہوا یہاں چہلوم کا جو پروگرام ہوا اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں آخری بات بس میں یہی کہوں گا کہ آپ یہاں ہر سولی موضوع زلہ مزفرنگر میں آئے یہاں کے لوگوں سے آپ کو کیسا سہیوگ ملا کیسا اعترام ملا کیسا آپ کو یہاں پر آ کر لگا اصل میں میں مختلف جگہوں پہ جا رہا ہوں اور اس وقت جو ہے وہ چہلوم کا زمانہ ہے اور مجلس کو خطاب کر رہا ہوں تو مثلا کہیں پہ ہماری کومیٹی کے تعداد ایک لاکھ ہے ڈیر لاکھ ہے دو لاکھ ہے چہلوم کے موقع پہ یہاں جاتے ہیں تو اس وقت یہاں پہ آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پراؤس میں ایک سالانہ پرگرام ہوتا ہے جسے بگرا درگا کہتے ہیں تو بالکل مجھے ایسا محسوس ہوا ہے آنے کے بعد جیسے بگرے کا پرگرام اس وقت سالانہ چلا ہو اتنی بڑی داداد میں مومنین کا آنا اور اس چھوٹی سی بستی میں اور یہاں کے مومنین اور جوانوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اتنی عزت و احترام صرف میرے حوالے سے نہیں بلکہ ہر آنے والے ظاہر کا احترام ہے اس کی خدمت ہے ان کے کھانے کا احتمام ان کے پانی کا احتمام اتنا بہتری نازہ کھانا بنایا ہے تو اتنی چھوٹی سی بستی کے اندر اتنا بڑا پروگرام کرنا یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو توفیق ملی ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اور میں ان سب کے حوالے سے دعا کرتا ہوں پروردگار اس بستی کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے اور ان نوجوانوں کو بلندی اور ترقین آیت فرمائے کہ دنیا اسے دیکھ تو سکے اس تک پہنچنا سکے فقط و السلام